مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ میرے ہونے سے اور بعد میں میرے نہ ہونے سے فرق پرنا چاہیے 2004 میں میں نے تیہ کیا تھا کہ میں جنرلسٹ بنوں گا اپنے ایک بھائی کے ساتھ مل کر ایک ویڈیو ریکارڈ کی وہ میں نے مختلف ٹی بی چینلز کے اندر ڈالی کہ جناب یہ میری ریپورٹنگ ہے 2006 میں مجھے موقع ملا 2007 میں میں نے جوائن کر دیا وہاں میں نے ان کو یہ آفر کیا تھا ایک میں نے انہیں کہا تھا کہ جو سیلیڈی میں لے رہا ہوں اس کو آپ نہ پوچھیں آپ وہ نہیں دے رہے اس سے آدھی سے بھی کم سیلیڈی پر میں آیا تھا کام کر دیں گے دوسرا میں نے ان کو یہ آفر دیا تھا کہ جہاں پہ آپ کے باقی لوگ نہ جائیں تو جو اس وقت دہشتگردی بہت بروئی اور وہ آپ کو منع کریں کہ ہم نہیں جا رہے تو میں وہاں چلا جاؤں گا آپ کے لئے میں جب شروع میں وائس آور کرتا تھا یا بولتا تھا تو میرے بولنے میں پرابلم تھا میں بہت سارے لفظوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا تھا میرا سیریس ایشو تھا بولنے کے ویڈیو کے اوپر اپنا وائس آور دینے میں مجھا پرابلم ہوتا تھا اس پرابلم سے نکلنے کے لئے میں روزانہ کئی کئی دھنٹے پریکٹس کرنا شروع ہوئی میں نے لگ بگ تین سال پریکٹس کی اور چیزیں بدلنا شروع ہوئی جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشتہ مرو تو موت کہے کون مر گیا ہے میرے گھر پر فائرنگ ہوئی ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا اس پر میرے فیملی خاص طور پر بچے اور خواتین حراسہ ہوئے اس واقعے سے میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ صحافیوں کو اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی سوچتا چاہیے بڑا حساس آدمی میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں چپ کر جاؤں گا نا تو میں ختم ہو جاؤں گا اپنے شہر کی خاموشیوں پر کہر پتے گا اسی کا جسم بھولے گا اسی کی ذات بھولے گا تمہیں معلوم ہے کچھ بھولنا کتنا ضروری ہو اگر خاموش ہو جاؤں گے تو پھر مات میں وہی کہوں گا کہ مجھے ٹھیک لگتا ہے تم میری زبان کو بند نہیں کرسکتے تم میری سوچ کو قید نہیں کرسکتے تم میرے دمال پہ قبضہ نہیں کرسکتے تم میرے اوپر رون نہیں کرسکتے میں غلام نہیں ہوں تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے تجھے یہ مرض میرے تو تو سچ بلتا ہے میں جرت کے ساتھ گرفتاری دنے جا رہا ہوں گاڑی آپ نے میری چھین لیا اتھیار آپ نے میری چھین لیا یہ گرفتاری بلا تو جربہ کرنا ہے لو یہ بھی کر کے دکھو میں جا رہا ہوں امران نیاز اسلام آباد میں گرفتار ہو رہا ہے پاکستان میرے پاکستان میرے پاکستان پہلی مرتبہ آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں یہ صحابی اور انکپنسن امران نیاز خان کو رہا کر دیا گیا ہے آپ الفاظ کو برن نہیں سکتے آپ خیالات کو قید نہیں کرسکتے آپ ہماری سوچ کو سنجیروں کے ساتھ نہیں چکتے آپ سے نہیں ہوگا صاحب آپ نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا پرچے کی سڑکوں میں مارا پانوں میں مارا ہمیں بند رکھا ہمیں کسیٹ دے رہے جگہ دے رہے بیلٹوں بھی بات دے رہے ہمیں پکڑنے سے اگر کسی کی زد کو اور انا کو تسکین ملتی ہے نا تو پکڑو پہ لیکن آپ کو ہمارے روح سے وہ کبھی سنائی نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں ہم جب بولے گی کوئی بولے گی جو ہم ہمیشہ بولتے ہیں پاکستان 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 اگران پاکستان کو ایک بات حکمتہ پر لیا گیا ملی اقین ہے کہ آپ اگردہ نہیں چکتے کسی بھی ایسے شخص کو جو آپ کے لئے آبار اٹھا ملی اقین ہے ہوگی نہیں جو قوم حقبات پیچا اس قوم کا حاکم ہی فرقت اس کی صدا ہے ملی اقین ہے ملی اقین ہے